موسیقی سورے فاتحہ منصوص ہے کہ لا علاج بیمار اس سے ٹھیک ہوا ہے ابو سعید خضری تین دن صبح و شام جا کے ان کو دم دیا ہے اور فائدہ یہی بتایا ہے کہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں ہماری توجہات کم ہیں اور ہماری انداز کمزور ہے تو وزرگانی دین نے سو ایک سو ایک مرتبہ روز پڑھنے کا کہا ہے غزالی نے احیاء میں اور حافظ راکی نے تخریج میں لکھائے کہ مجرب و مشاہد آمار ہے ہر طرح کی پیچینگی اور پریشانی اللہ اس سے دور فرماتے ہیں کہتے ہیں کسی کو بخار بھی ہونا ویسے طبیعت ناساز ہو تو آپ ایک دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کو دم کرے یا دعا کرے فائدہ قرآن ہو جائے اور دو دفعہ اور تین دفعہ تو ہر واح تک پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے یہ صورت کے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی آتی ہیں اپنی کتاب کا آغاز جو ہے نزول الفرش تحت العرش بما یوافق العرش وہ اسی طرح یہ فرمائے علانکہ نزول میں پانچے نمبر تھے لیکن ترتیب میں اس طرح رکھ دیا گیا ہے اور کہتے ہیں قرآن مجید کی ار صورت میں سورہ فاتحہ موجود ہے فاتحہ فی البقرہ فاتحہ فی اعلی بران فی النساء فی المائدہ فلنام فی الاراف فلنفال فی التوباء فی سورة یونس فی رود یوسف راعد ابراہیم حجر نحل اسراکاف مریم واہا الاخر القرآن ہر صورت میں سورہ فاتحہ آئے اب دیکھو آخری صورت کو اب دیکھو قلعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس یہ لگا دیا پھر فاتحہ کہ الحمدللہ رب العالمین قلعوذ برب الناس مالک ای امی الدین ملک الناس ایا کنامد و ایا کناستئین الہ الناس من شر الوسواس الخناص اللذی وسو سفی صدور الناس یہ دعا کا ایک طریقہ ہے کہ دشمنوں کو اللہ کے سامنے پھر من الجنت والناس دو دشمن ہے یا جنی ہے یا انسی ہے دو دشمنیاں فاتحہ میں ہیں مغدوبین اور دوالی غیر المغدوبے رہے ملد دوالی تو لفظ بلفظ سورہ فاتحہ سورہ و الناس میں پائی جاتی ہے یہ قرآن کی آسمت اعجاز ہے اور ربط ہے تناسب ہے شان رزول ہے اور یہ ایک عجیب کارنامہ ہے پھر روز آبادی نے اس پر کتاب لنکی ہے بسائر زب التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز فرالی نے مفتاح العلوم میں تفصیل بیان کی دی ابو اسحاق نے نظم الدرر تیرت کے لآیات و سور میں کیا تفصیل بیان کی کیا روابط اور اعجاز بتایا چوبیس زخیم جلدوں میں آگئے یہ ایک زوگ کا مسئلہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کے انہر و ابھور میں گھوتے لگاتا رہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقا سرانہ افحاب رجائے کہتے فاتحہ پڑھنے کا بہترین وقت وقت الفجر سے پہلے ہے یہ تو سہری میں ہے اور یہ وقت داخل ہونے کے بعد جماعت سے پہلے ہے تیسر درجہ پر یہ ہے کہ جماعت کے بعد موسیقی موسیقی